یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیرمن ہیں عمران خان ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا جو چل رہا تھا پروسس وہ سارا بند کر دیا گیا ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیرمن کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کومنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جاری ہے جس کا ڈاکیمنٹ ہمیں ملا ہے ہم کس صورت میں کس سیچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں مولانا صاحب نے فسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ پندرہ دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ان کو ایک دس بائے بارہ فٹ کے کمرے میں بند کر کے نہ ان کے پاس ٹیلی ویجن تھی نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا نہ کوئی اخبار تھی نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا اور صرف ڈیٹھ گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں اور یہ جو کانسٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا اس کی شکییں کیا ہیں اس کی ڈسکشنل کیا ہے تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آگئے آپ کو کس نے اجازت دی اور یہ میں یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈڈ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بلکل اگزیکلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا جے یو آئے نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں جو میں نے کچھ سری کا ذکر کیا آرٹیکل ایٹ کی امینڈمنٹ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی امینڈمنٹ کانسٹیٹوشنل کوٹ وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے ڈسکشن ہونی چاہیے لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور پانچ منٹ میں میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں میرے اور بھی ساتھی ہیں آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں جلدی کیا ہے پچیس کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید پچیس تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے بار بار بات کرتے ہیں پچیس 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 تو انہوں نے پوچھا پچیس کیا ہے پچیس آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے کہ پچیس کو جو اگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ پچیس سے پہلے ہے اور اس کی یہ وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے لیکن پچیس امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا مجھے چاہیے مشاورت ہم نے جب آکے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجئے دیجئے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسس کا حصہ نہیں بن سکے نہ بن سکتے ہیں نہ بننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیمن سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا اس لیے یہ دو وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیمنٹ آیا ہے سامنے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وسوق سے لیکن مجھے لگتا یہ ہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے کہ یہ جو ڈاکیمنٹ آیا ہے جس جو جو سے نامی چیمنٹ آئینی ترمیم ہے یہ کوئی عام ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے لیکن مجھے لگا کہ اس اوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑا بھی نہیں اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 175A کی شک نمبر ساتھ میں کیا ہے اور آرٹیکل 188 میں کیا ہے تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکے اور اس امتحان میں فیل ہو جائے ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر اب سر کسی وجہ جو ہم میں کوئی آف دے میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دے ریکارڈ اب سر آپ یہ دیکھئے جناب چیئرمن ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیہ میں مجھے سمجھ آگئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے لیکن لیکن فور دے ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا